اسلام آباد کی نیجی یونیورسٹی میں میلے کا انعقاد کیا گیا جہاں تھیٹر، ٹیبلو، فنپارے اور بہت کچھ مداؤں کی توجہ کے لیے تیار کیے گئے ہری فنپارے سے تلوہ کی میند جلک رہی تھی خون علود درخت کا مارڈل تحفظ جنگلات کی آگائی دے رہا ہے تو غزائی قلت سے بچاؤ کے لیے نمونہ بھی پیش کیا گیا سٹاک ٹو کنسیوم یہ ایک آویرنس کیمپین ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کھانا ہم ویسٹ کر رہے ہیں ایک طرف ہم بہت سادہ کھانا ویسٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہی لوگ ہیں جو خوراک کی کمی سے بہت سادہ جیسے چائل سٹنٹنگ جو کہ بچے اپنی ایج کی مطابق ان کی ہائٹ نہیں ہے وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے پورٹی فائف پرسنٹ تک آگیا پاکستان اتنے رائشیو ہارا بڑھ گیا تعلیم بالگاں کا پیغام دیتا تھیٹر نے بھی شرکات سے خوب داد وصول کی میلے میں پاکستانی فلمی دنیا کی ناموار شخصیات کے ملوسات بھی رکھے گئے تھے اور شعبہ صحافت سے وبستہ ناموار لکھاریوں کی کافشوں پر مبنی تصاویر بھی نمائش کا حصہ تھی ہم بچوں کو ان کی معاملہ فہمی ان کی کردار سازی معاشرے میں اس کا مقام کیسے انہوں نے معاشرے میں کانٹریبیوٹ کرنا ہے تو بسیکلی ہماری ان جہت کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا احتمام ہے یہاں پر اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر ایک بڑی جدد پسندی نظر آ رہی ہوگی یونیورسٹی طلبہ کا ماننا تھا کہ اس طرح کے میلوں کے انعقاد سے عملی زندگی میں چیلنجز سے نپنے میں مدد ملتی ہے یاسر نظر آج نیوز اسلام آباد